اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں اور مجھے امید ہے آپ کو یہ میری نئی ویڈیو پسند آئے گی سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آئے ہیں اپنی ساسما کے گھر آج افتاری ہے تو اس سلسلے میں آئے تھے تو آج انہوں نے میری میسیس کو بولا ہے کہ آج وہ سموسا چکن والی سموسے کی ریسیپی بنائے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو شیئر کی جائے تو کانڈی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہمارے چینل کو سسکرائب لائک کیجئے گا اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لائیں یا نہ لائیں کانڈی آپ لوگوں کا کومنٹس ہمیں ہماری ویڈیو کے بارے میں بتاتا ہے تو کانڈی ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور ہماری ریسیپی کو لازمی یوز کریں اور ہمیں لازمی بتائیں لائک شیئر اور سسکرائب ہمارے چینل کو لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو چکن آلو سموسہ بتانے جاری ہوں کہ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں میں سات سے آٹھ آلو کیوبس کی صورت میں کٹ کے رکھے ہیں اور آدھا کلو چکن لے کے رکھے ہیں ساف کر کے دھو کے رکھا ہوا ہے اور اس کے لئے جو ہمیں مسالہ جات چاہیے وہ آدھا چمچ پوشک دھنیا چاہیے اور آدھا چمچ حلدی چاہیے ایک چمچ ہمیں کٹی ہوئی سرک مرچ چاہیے ایک چمچ ہمیں سرک مرچ باری کٹی ہوئی چاہیے اور دو چمچ ہمیں نمک چاہیے نمک دو چمچ اس لئے کہ آلووں میں نمک زیادہ لگتا ہے اور آپ اس میں زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چمچ ہمیں سفید زیرہ چاہیے آئیے دیکھتے ہیں اب ہم نے کہ اس کو آگے کیسے بناتے ہیں ایک دیکھچے میں میں نے پانی لیا اور اس میں اب ہم ساری چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے سارے مسالہ جات میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن اور سارے آلو ڈال دیں اور اس کو ہم ہلکی آنچ پہ آدھا گھنٹہ چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں ناثرین ہمارا سموسوں کا مسالہ کیا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر اس میں سے چکن کو الگ کر لے گئے دیکھیں ناظرین ہم نے آلو میں سے چکن نکال کے آلووں کو محش کر لیا اچھی طرح سے اور چکن کو شرڈ کر لیا ہے ساتھ ہی ایک عدد پیاز کو قدو کش کی ہے اور سبس مرشے ایک عدد سبس مرشے بڑی والی تھی اس کو کٹا ہے اور دھنیے دھنیے کو آدھی پیادی کر لیں یہ ساری چیزیں اب ہم اس میں شامل کر لیں یہ شرڈ کیا ہے چکن ساتھ سے ڈالیں پیاز کچھ یہ سبس مرش یہ سبس تنیا ساتھ کو اچھی ترسے یہ ہمارا اچھی طرح سے میکس ہو گیا اب ہم فیلن کرتے ہیں اب یہ سموسا پٹی ہم نے لے دی اس میں اب ہم فیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں شوٹر پٹی ہم نے مایدے کا رکھے اس میں سٹارٹ کریں میں شوٹر پٹی ہم نے میں دے ہم سے مہتر کرتے ہیں موسیقی موسیقی اس طرح سارے سمو سے بنا کریں موسیقی یہ دیکھئے ہمارے سمو سے تیار ہو گئے اب ہم ان کو تکتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں سمو سے ڈال دیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ہمارے سموزے تیار ہو چکی اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں یہ دیکھیں ہمارے سموزے تیار ہو چکی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کہتے رہی موسیقی